السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نہایت رہن والا ہے ہمارا حال گزرا ہوا کل تاریخ ہے آنے والا کل ایک راز ہے آج کا دن ایک توفہ ہے ہمیں روز ایک روز نیا توفہ ملتا ہے ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں بہترین طریقے سے استعمال کریں تو ہمارا مستقبل سمر سکتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو حال ہے وہ کیسا ہے موجودہ دور جو ہے جسے ہم گزر رہے ہیں ہم اس کو پاکستان کا حال کہیں گے اور جیسے ہم نے پہلے اسباق میں دیکھا تھا کہ ہماری شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے موجودہ دور میں پاکستان کی سنت نے ترقی کی پاکستان میں سنت کی ترقی یہ انٹرنیٹ کمپیوٹرز کی فراہمی اب اگر ہم علم حاصل کرنے والے ہوں اس کو اپلائی کرنے آلے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتوں کی فراہمی ابھی بھی بہت کمی ہے جیسے آپ لیٹرسی ریٹ کا میک دیکھ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے جگہ ہیں جہاں بھی بیس فیصد سے بھی کم تعلیمی صورتحال ہے ہر معاشرہ میں مسائل ہوتے ہیں مگر اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت ان پر قابو پائے حکومت کے ساتھ ساتھ ہمیں ذمہ دار شہری کی حصیت سے بھی ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے برامدات اور بیرونی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت میں اضافہ ہوا تو ہمیں جو پہلے سے برامدات ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہئے اور افرادی قوت جو ہے وہ بہت سارا قیمتی ذریع مبادلہ پاکستان میں بھی دیا اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہئے پاکستان میں عبادی میں اضافہ پاکستان کی عبادی جو ہے وہ بیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے تو اصل میں وہ جو ہے عبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی طرف سے جو مصبت کام ہوتے ہیں وہ بھی ان کا بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ شرائع رفتار عبادی کی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے پھر بعد انوانی دہشتگردی سیاسی عدب استحکام آپ کو پتہ ہے کہ دہشتگردی ہمارے اردگرد کے جو پاکستان کے محول ہے اس کا بھی بڑا دخل ہے پھر ہم میں سے سچ کی صفت اٹھ گئی ہے جنوانی میں ماسٹر ہو گئے ہیں اکربہ پر بھی وہ لانتے ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں میاری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا ہے ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو عمل نہیں کرتے جیسے ہم سب کو بتا ہے کہ صفائی ایمان ہے لیکن ہم صفائی کو مینٹین نہیں کرتے ہم صفائی کو نہ خود صاف رہتے ہیں نہ اپنے اس گرد کے محول کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ تہشدہ بات ہے کہ ہمارا حال ماضی سے بہتر ہے انشاءاللہ اور بہتر ہوگا اگر ہم اپنے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا ہم ان کی زندگی کو ہی مشل راہ بنا لیں کیونکہ پاکستان جس نعرے پہ مارز وجود میں آیا وہ تھا لا الہ الا اللہ ہم ایک اللہ کو جانے ایک اللہ کو پہچانے اور ایک اللہ کی بات مانے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف مسلمان ہو جائیں جب ہم خود جب ہر چیز ہم خود کر رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم خود قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں تین دفعہ سورہ کمر میں کہا بے شک قرآن تمہارے لئے آسان کیا گیا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تفرقہ بازی نہ کرو اللہ تعالی نے جو ہمیں مختلف نسلوں اور علاقوں میں پیدا کیا یہ پہچان کے لئے ہیں ان میں نہ کوئی کسی سے بہتر ہے نہ کوئی کم تر ہے یہ سبق بھولا ہوا سبق ہمیں بہت زیادہ شدت سے پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے تو پیارے بچو اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرو سکول میں توجہ سے پڑھو ساتھ کی عزت کرو روز کا روز ہوں وقت کرو تاکہ آپ جب کل اس ملک میں ذمہ دار شہری بن کے زندگی گزارو تو آپ نہ بیمان ہو نہ دہشتگرد ہو نہ اکربہ پرور ہو اور نہ ہی بادونوان ہو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا